ادھاکارہ رائمہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ادھاکار فواد خان کے ساتھ کان سونے کے لیے بیجینی سے انتظار کر رہی ہیں ادھاکارہ اپنے نئے ڈرامے قابلی بلاو کی ورہ سے آج کل سکرین پر کم ہی دکھائی دے رہی ہیں انڈیپنڈنٹ اردو سے گفتگو میں رائمہ خان نے اس ڈرامے میں اپنے کردار پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بے اولاد خاتون کا کردار ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوئی اور اس تکلیف سے کئی خواتین کو حقیقی زندگی میں گزرنا پڑتا ہے رائمہ اس ڈرامے میں شمو نامی کردار ادا کر رہی ہیں اور ناظرین شدت سے اس ڈرامے کی اگلی قسط کے منتظر رہتے ہیں اس کی وجہ ہے ڈرامے کا منفرد موضوع اور اس کی کاسکی شاندار ایکٹنگ رائمہ کے مطابق شمو ایک ایسا کردار ہے جس نے اس ڈرامے میں بے اولاد عورت کا کردار نبھایا ہے یہ کہ کس طرح ایک عورت معاشرے میں اولاد نہ ہونے کی ورے سے کئی مسائل کا سامنا کرتی ہے اور پھر اسے جانے ان جانے میں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ اس کا قصور ہے ڈرامے میں شمو کے شوہر غفار کا کردار اداکار ساکیب سمیر ادا کر رہے ہیں ساکیب سمیر جو اپنی بیوی کو ماں نہ بننے پر جلی کٹی سناتے دیکھے جاتے ہیں رائمہ کا کہنا ہے کہ ماں نہ بننے پر کس طرح عورت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ڈرامے کی کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے رائمہ خان نے ڈرامے میں کیے جانے والے اپنے کردار پر ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اولاد نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ شادی کے بعد بس یہی سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کب خوش خبری سنا رہی ہو کب آئے گا ننہ مہمان اتنا ٹائم تو ہو گیا بچے کا نہیں سوچا گیا رائمہ کے مطابق اس قسم کے سوالات عورت کو ذہنی عذیت میں مبتع کر دیتے ہیں اور لوگ سوال کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کچھ ڈرامے حقیقت کے غریب ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان کی کہانی اپنی زندگی سے جوڑ رہی ہوتے ہیں شمو کا کتار بھی ایسا ہی ہے اس سوال پر رائمہ کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں انہیں اڈاکاروں کو انڈسٹری میں جگہ ملتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں نئے لوگوں کا انڈسٹری میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میں ففاد خان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی سن رہا ہے تو مجھے ففاد خان کے ساتھ کاس کر لے اب تک قابل اپلاو ڈرامے کی دس اکسات نہ شروع ہو چکی ہیں لیکن ڈرائمہ کے مطابق چھمو کی زندگی میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور اس ڈرامے میں ابھی بہت موڑ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا